سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ گھر نہ صرف اس کے لیے قرضے بھی دیے جائیں گے اور اب جو شرائط آئیت کی جا رہی ہیں وہ بڑی کڑی ہیں اور کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو اس حوالے سے ضرور دیں گے کہ ان پچاس لاکھ گھروں کے وعدے پر حکومت کی آگے ترجیحات کیا رہیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابی منشور کا ایک ہامسہ رہا اور حکومت جانب سے کام بیس پر کیا جا رہا ہے تو تحریک انصاف نکدار میں آتے ہی ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا اجرا کیا یہ منصوبہ صرف اقتصادی نہیں بلکہ ایک سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے کیونکہ اس پر تحریک انصاف کے جانب سے بقائدہ ایک مہم چلائی گئی ہاؤسنگ پروجیم کا آغاز ہوتے ہی حکومت کو عوام کی جانب سے درخواستے موصول ہونا شروع ہو گئیں وزیراعظم نے سٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ تعمیراتی شعبے کے لیے ریایتی خرضوں کو یقینی بنائیں سال 2019 کے اقتطام تک تعمیراتی شعبے کو دیئے جانے والے خرضوں کا حجم ایک سو پچاس عرب روپے تھا لیکن گزشتہ سال 2021 کے اقتطام پر تین سو پچپن عرب روپے تک پہنچ گیا ہے ایک طرف تو حکومت اپنے منشوبہ کام کرنے مصروف ہے ناظرین تو دوسری طرف آئیم اپنے چھٹی قسط کی منظوری کے بعد ہی نئی شرائط اور تجاویز دے دی ہیں جس میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ سٹیٹ بینک تعمیراتی شعبے کو ریایتی خرضے دینا بند کر دے کیونکہ اسے پاکستان کے مالی نظام ہے اس کو خطرہ لاحق ہے آئیم اپ کے جانب سے سٹیٹ بینک پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاہم وزارت قزانہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مالی نظام کو کوئی خطرہ نہیں اور جو ریایتی خرضے نیجی بینکوں کی جانب سے عوام کو دیے جاتے ہیں اس پر حکومت پاکستان سبسیڈی ادا کرتی ہے اور نیجی یا اسٹیٹ بینک پر اس کا کوئی بوجھ یا پھر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا مگر دوسری جانب ماہرین کی جانب سے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آئیم اپ کے اس شرط تجویز کو شرط میں تبدیل کیا گیا اور اس سے نیا پاکستان ہاؤسلنگ پروجیک اور طریق انصاف کے منشور کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی پچاس لاکھ گھر بنانا ایک خواب رہ جائے گا اگر ہم عداد و شمار پر نظر ڈالیں تو سال 2021 کے قتام تک عوام کی جانب سے حکومت کو 276 عرب روپے تک کے قرضوں کے لیے درخواستیں موصول ہوں جن میں سے 177 عرب کی منظوری دے دی گئی ہے مگر اب تک عوام کو صرف 38 عرب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں یہ سوال اب بھی ہے کہ تعمیراتی شعبہ جو کسی بھی ملکی جیڈی بی کے لیے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اگر اس شعبے میں ہونے والی ترقی میں قلل ڈالا گیا یا پھر منصوبہ روپنے کی شرط آئیت کی گئے تو حکومت اس چیلنس سے کیسے نرپنے کی اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کا نقطہ نظر کیا ہے ریائیتی قرضے کس طرح ماری نظام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اسی پر آج کے پروگرام میں ہم باتیں اویس تھانوی صاحب ہیں سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی آباد کے ان کو ہم ویلکم کہیں گے بہت شکریہ آپ کا اویس صاحب پروگرام میں ہم نے ہمیں ٹائم دیا اور شاہان متی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بینکر ہیں اور ہیڈ آف لون لائیبلیٹیز آپ کا بھی بہت شکریہ شاہان صاحب دونوں ازاد کا شکریہ اویس صاحب میں آپ سے پہلے گفتو آغاز کرنا چاہوں گی زیارہ آباد بڑا اہام کردار ادا کرتا ہے جب ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں ہمیں تعمیراتی شعبے کی بات کرتے ہیں اور جب یہ نیا آوسنگ پاکستان اسکیم آئی تو اس کے بعد لوگوں نے دھرا دھر لون کے لئے اپلائے کرنا شروع کیا تاکہ ان کو قرضہ ملے بینکوں سے اور اس کے بعد اپنا گھر تعمیر کریں لیکن اگر اس طرح کی شلائد آئی ایم ایف کی جانب سے آتی ہیں تو انڈسٹری کو کتنا لقصان پہنچے گا اس سے جی سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مجھے مجھو کیا اچھا میں صرف دو چیزیں لے کر چلوں گا کہ جس وقت خاند صاحب نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پتاس لاکھ گھروں کی اور ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی اور اسی منشور کے تحت ان کو پاکستانی عوام نے وورٹ دیکھ کر اس کے بعد جو ہے وہ پتاس لاکھ گھر پیچھے چلے گئے پھر خاند صاحب کو کچھ خیال آیا چیزوں کا تو چیزوں کا تو انہوں نے حضر کری اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غربت کی بارڈر لائن کے اوپر ہیں ہمارا میچوریٹی طفحہ جو ہے وہ اسوہ غربت کی بارڈر لائن کے اوپر ہیں آگے پیچھے تو جو یہ لے کر آئے تھے خاند صاحب کہ جی ٹیکس ان کو ہمیں لون دیا جائے گا دیکھیں یہ لون سے نا ان لوگوں کا فائدہ ہے جو غریب عوام ہے جو کبھی گھر نہیں بنا سکے یا نہیں گھر بنا سکتے کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں انٹرمز آف لینڈ ویڈیو انٹرمز آف اپارٹمنٹ میں بنا رہا ہوں یا کچھ بھی میں کر رہا ہوں کانسٹ آف کنسکشن کو لینے تو ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے تو خاند صاحب نے بہت اچھے ایک قدم دیا تھا کہ ان تمام لوگوں کو ایک اچھے ریٹس کے اوپر دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی ہے جس نے ساٹھ لاکھ روپے کا لون دیا اس کی چالیس ہزار روپے مہانہ پست ہے میں ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا ایسی پین سے تعلق ہے بلڈنگ کنسکشن سے ساٹھ لاکھ روپے لون دے کر چالیس ہزار روپے مہینہ اس پے آف کرویں اگر یہی لون ساٹھ لاکھ روپے لیتے اور یہ خان صاحب کی سبسٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے نہ دی جاتی یہ ساٹھ لاکھ کے لون کو پے آف کرنے کے لیے منتلی ایک لاکھ روپے یا نوے ہزار پچاندوے ہزار روپے دے رہے ہوتے تو دیکھیں یہ ان عوام کا ان غریب لوگوں کا وائٹ کالر لوگوں کا فائدہ ہے آئی ایم ایف میں ایز ایشن ایز ای پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ جس طرح آئی ایم ایف ہم کیونکہ اس کا فارم ہے ہم اس کے اندر فال کرتے ہیں ہمیں تو سب سے پہلے تو آئی ایم ایف سے نکلنا پڑے گا اس نکلنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکس کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا سر یہ ایک بہت لانگ تم پلاننگ ہے اور افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک اس لانگ تم پلاننگ میں کسی حکومت نے کام نہیں کیا ہم بہت سالوں سے یہ بس پروریم میں جائے ہیں بائیس واپروریم ہے ماری ایم ایف کا میں اس پر بات کروں گی اور مجھے آپ سے سوال اور کرنا ہے کیونکہ آپ جس طریقے سے کنسٹرکشن کے آپ نے کہا نا یہ ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے چاہے وہ سریعہ ہو سمنٹ ہو یا دیگر اس پر بھی کتنا اثر پڑا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن زیادہ شاہان صاحب کو بھی ہم شاملے گفتو کرتے ہیں شاہان صاحب جب کوئی بھی میڈل کلاس طبقہ یا پھر لور میڈل کلاس طبقہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو بینک سے قرض لینا ہے اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے لینا ہے تو وہ کتنا آسان ہے کہ آپ اس قرض کے لیے جائیں بینک کے پاس اور پھر وہ آپ کو بہت بڑی بڑی شرائط بتاتے ہیں کہ آپ ان شرائط کو پورا کریں تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا تو یہ جو نیا آسنگ پاکستان سکیم ہے اس کے تحت کتنے لوگوں قرضہ مل چکا ہے اور یہ کتنا آسان ہے بزر جی السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کو یہ آپ نے اپنے پروڑیام سٹارٹ کیا تو آپ نے اپنے پروڑیام کے سٹارٹ میں خود بتایا کہ لوگوں نے دھائی سو ارب روپے کی بینک فائننسنگ کے لیے فرزگلی اپلائی کیا جس میں سے ایک ستر پیشتر ارب کی اپوروال آ جائیں تو اگر دھائی سو ارب کے لیے اپلائی کیا جارہا اور ایک سو پیشتر ارب کی اپوروال آ رہی ہے کہ ان کو بینک نے علاو کر دیا کہ آپ ہمارے باس سے گھر لے لیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے اس بات کی انڈکیشنز ہے کہ الحمدللہ بینک جو ہے اس کو بڑھ چڑھ کے فائننسنگ کر رہے ہیں اور اس کا جو ریشو ہے وہ نورمل رون کے ریشو سے بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ سٹیٹس ہو آپ کے بھی آپ کے سٹیٹس ہی یہ بتا رہے ہیں کہ بینک اس کو بڑھ چڑھ کے فائننسنگ دے رہے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ تک 38 ارب روپے کی لوگ فائننسنگ لے چکے ہیں جو باقی لوگوں نے فائننسنگ نہیں لی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ یا گھر دھون رہے ہیں تو یہ بھی لوگوں کے لئے چلے گا جس کے ابھی سر نے کہا کہ مہنگائی ہوگی ہے گھر ملنا مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ 38 ارب ڈس برس کر چکے بینک تو زیادہ سے زیادہ قرضہ کتنا مل رہے ہیں ایک شخص اس کو گھر بنانا ہے چاہے وہ فلائٹ کی صورت میں ہو یا مکان کی صورت میں ہو تو زیادہ سے زیادہ قرضہ کتنا مل رہے ہیں بینک سے لون فائننسنگ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پر وہ قرض نہ اتار پائے اور پھر اس پر بینک کو نقصان اٹھانا پڑے تو وہ کس طرح سے بھر پائی ہوگی نہیں اس کا جو نورمل طریقہ ہوتا ہے نورمل فائننسنگ کا طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لون کو پے کریں جب وہ پے نہیں کر پاتا تو پھر جو بینکنگ پروسیجرز ہوتے ہیں اس کے تحت جو ہے وہ پھر کام جائے گا اس پر کھر رہی دی جائے گا تو یعنی کہ حکومت یہاں انوالڈ نہیں ہوگی کہ اگر یہ بزار حکومت کا ہے منصوبہ اور حکومت کی ایک سکیم ہے اس کے تحت یہ قرضے دیے جا رہے ہیں اور اگر ایک شخص نہیں دے پاتا یا اس کی کوئی ایسی فائننشل صورتحال ہو جاتی ہے تو بینک یعنی کہ اس کا جو گھر ہے وہ اس سے لے لے گا یہاں حکومت کی انوالڈمنٹ نہیں ہوگی یہاں تو حکومت نے کردار ادا کیا ہے وہ یہ کردار ادا کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی سر نے بتایا کہ اگر ایک آدمی نارمل فائننسیم کے لیے جاتا تو اس کی قصد بندی چالیس لاکہ اگرس نووے ہزار روپے یہاں پہ قصد بن رہی ہے چالیس ہزار روپے تو پچاس ہزار روپے ایٹی بیس پہ ہر مہینے سبسیٹری دی جاری کچھ بینک کے این سے تو بینک ہر مہینے جو وہ اتنی کی بچت جو ہے وہ ایک عام آدمی کو پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنا گھر دے اور اگر کوش اس قرائے کے گھر پر رہتا ہے تو اس کی جو نارمل رینٹل بن رہا ہے وہ بھی اتنا کم بن رہا ہے جو قرائے کے گھر کے ہاں بنتا اس کے آس پاس ہے تو شاہن صاحب اب اگر ایسی آ جائے بھی تو تجویز آئی ایم ایف کی اگر آئی ایم ایف کی تجویز اس شرط پہ ہو جائے تبدیل اور ایم ایف یہ کہہ دے کہ یہ شرط ہے ہماری کہ جتنے بھی قرضے دیئے گئے وہ واپس لے لیے جائیں اور جتنی بھی اس کی میں ختم کر دی جائے تو اس سے بینکنگ نظام پر کتنا بوجھ پڑے گا نارملی جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں جو قرضے دے دی جاتے ہیں ان کے واپس لے لیے کی شرط اہام ترپر میں ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے دے دیا وہ واپس لے لی رائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو واپس کر بائیں جب بھی یہ کنڈیشن آتی ہے یہ فیوچر میں آتی ہے اور فیوچر میں بھی جب آتی ہے تو اس میں ایم اف تائن بتا تین مینے چھے مینے لیکن جو بہت اچھی اور پوزیتیو بات ہوئی ہے کہ آباد نے بھی فورانس پہ آواز اٹھائی اور قدم کیا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو بہت اچھی بات کہ گورنمنٹ اینڈ سے ہوئی کہ وہ بھی یہ ہوئی گورنمنٹ اور سٹیٹ بین نے بھی کہا کہ ہم کوئی ایسی چیز پلان آؤٹ نہیں کر رہے اور یہ بہت سائز پر لون دیا جاتا ہے تو کئی تجاویز آتی ہیں لیکن ضرور یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری تجاویز پر عمل کریں تو اس پر گورنمنٹ اور آئی ویف نیگوشیئیٹ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی بھلائی کیے ہو رہا ہے اور ایک بہت بہتری کام ہو اور اس نے اب آکے اپنے مومنٹم پکڑا ہے اب تو لوگوں نے ماشاءاللہ اس کی اگینس فائننسی پر ایسی طرور کی ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ آگے کنٹینیو رہے گا اور اب اسے بھی یہ آئی ویف کی بہت ساری تجاویز سے ایک تجاویز یہ بھی ہے ٹھیک ہے چلیں اللہ کرے کہ تجویز کی اتتا کی رہے اس کو شرط نہ منایا جائے آئی ویف کے جانے سے ویسا اب ظاہرے آپ نے اس طریقے سے کہا قیمت کہیں گے کہیں پہنچ گئی ہے سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے سریع کی قیمت بڑھ گئی ہے اس طریقے سے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس سے کتنا اثر انداز ہوگا اگر شخص نے قرضہ لیا ہوا ہے بینک سے اور کوئی بھی بلڈر یا کوئی بھی جو گھر بنا کے اس کو دے رہا ہے کہ جی قرضہ آپ کا اتنا ہے لیکن اب لاغت اتنی آئے گی تو پھر وہ شخص کیا کرے گا دیکھیں آپ یہ بات کو سمجھیں جو پاکستان کا پائیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور یہ جو آپ لوگوں کی بات کریں ہیں دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کریں اس سے کسی امیر آدمی کا فائدہ نہیں ہے اس سے آپ کے جو وائس کالر لوگ ہیں جو ایک جاپ کر رہے ہیں ان لوگوں کا فائدہ اور اگر انہوں نے قرضہ لیا ہے اور قرضہ لینے کے بعد کسی جگہ کے اوپر ہاؤنگ اس کی میں یا کسی اپارٹمنٹ میں انہوں نے اپنی بکنگ کرائی دی ہے کل کر آتے ہیں ان کی تو طاقت اور ان کی سکت میں نہیں ہے کہ وہ پروپیٹی بائی کر سکیں آج دیکھیں میں سریعہ خرید رہا ہوں ایک لاکھ نوے ہزار روپے ٹن کے اوپر آج سے چند مہینے پہنے میں یہی سریعہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے ٹن خرید رہا تھا دو ہزار اٹھارہ میں یہی سریعہ کی قیمہ ستر پچھتر ہزار روپے ٹن تھی تو آج آپ دیکھیں میں صرف سریعہ کیونکہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے اس بلڈنگ کنسکشن کی تو آج سریعہ کی پرائیس دیسلیں کتنی پہنچ گئی ہے چار سو روپے سیمنٹی بوری ساڑھے سیمنٹی بوری آج ساڑھے 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 سیمنٹی بوری ہے تو ڈبل ڈی کاؤسٹ اور صرف مٹیریل کاؤسٹنگ میں اضافہ ہو چکا ہے تو اگر ان کی اور جالائیڈ انڈرسٹریز ہیں جو دروازے ہیں شیشہ ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو چکی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے میرا تجویز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا یہ منشور کا ایک حصہ بڑا حصہ کلاپس نہ ہو تو اس پروگرام سے نکلنا پڑے گا لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے چلے بہت شکریہ آپ کا اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعمیراتی شعبہ جس کو وزیراعظم خود یہ کہتے ہیں کہ اس پر حکومت خاص توجہ دے رہی ایک بوم آیا ہے خاص کنسٹرکشن انڈرسٹری میں تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ایسی طرح چلتی رہیں اور ایک عام آدمی جو چاہتا ہے کہ اس کا گھر بن جا اور ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو یہ اپنا گھر کا خواب اس کا حکومت پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور کل جس طرح ہم نے بات کی تھی پیسل بارڈا کی نا اہلی کے حوالے سے اور نا اہلی جو کتا حیات ہے اور اسی قانون کے تحت ہے جو کہ ہے آئین کا آرٹیکل باسٹھ ون ایف جس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور جوہانگی ترین کی نا اہلی ہوئی اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ ہے کیا اور اس کے تحت جو شقے ہیں جس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص جو کہ عرقین پارلیمنٹ ہوتا ہے انہی شخوں کے تحت جو ہے وہ تمام شرائط کو پورا کرتا ہے اور اگر وہ شخص جو ان شرائط کو پورا نہ کرے اور جس کے پاس دوری شہریت ہو یا اور بھی اس میں شرائط ہیں وہ پوری نہ کرے تو اس کو نا اہل کر دیا جاتا ہے اس کی اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے کیا وہ واپس سیاست میں آ سکتا ہے کیا اس پر کوئی قانونی شک بھی ہوتی ہے کیا ان ترمین کرنی پڑے گی آرٹیکل 62 جو قانون ہے اور کیا اس پر کوئی ریویو پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی ہے اسی پر ہم بات کریں گے میں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہ صاحب جو کہ ایکسپورٹ ہیں ان معاملات کے ان سے ہم بات کرتے ہیں کور صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی کور صاحب آواز آ رہی ہے صاحب کو جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے کور صاحب اب ظاہر ہے یہ آرٹیکل 62 جس کی بڑی بات کی جا رہی ہے اب ایک شخص جو کی تاہیات نا اہل ہو گیا اس کو الیکشن کمیشن نے نا اہل قرار دے دیا کیونکہ اس نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا ایک جھوٹا بیان حلفی اس نے جمع کروایا چاہے وہ کوئی بھی ہو اب وہ کیا کرے گا کیا اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ اس تاہیات نہ اہری سے نکل سکے اہل ہے کوور صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی اور یقیناً ہمائے ناظرین کو سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی اور ہم آپ کو ریکنیک کرتے ہیں کیا کیونکہ آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ عوام یہ جان سکیں کہ آج کل آرٹیکل باستر ون ایف جس کی بہت زیادہ جس پر بحث بھی ہو رہی ہے میڈیا پر بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے ہر عام شخص اس پر بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ آرٹیکل باستر ون ایف کیا ہے اور اس کے تحت اگر ایک شخص نااہل ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس کو ناہل قرار دے دیا ہے تو اس کے پاس ایک اپشن ہے کوئی یا نہیں ہے کوئی اپشن کیا وہ واپس سیاست نہیں کر سکتا وہ واپس سیاست میں نہیں آ سکتا کیونکہ مارا ماضی ایسی بہت سے چیزوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس پر بہت سے کیسز تھے جس کو سزا ہو گئی تھی وہ سزائیں ختم ہو گئیں وہ کیسز ختم ہو گئے اور واپس ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ ملک بدر کر دی گئے تھے وہ بھی واپس آئے نہ صرف سیاسی نظام میں واپس آئے بلکہ وزیراعظم بنے ایک بڑے عودے پر فائز ہوئے انہوں نے سیاست کی انہوں نے ان کا پورا طرز سیاست رہا ایک پورا ماضی اس سے بھرا ہوا ہے لیکن آرٹیکل باسر ون ایف کے تحت کیا ایسا شخص کو الیکشن کمیشن نا اہل قرار دے چکا ہو کیا اس کے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں یہ ہے ہمارا سوال اور کووردل شاہ صاحب ہم آئی سار ریکنیکٹ ہو چکے ہیں جی کوورد صاحب کونٹنیو کیجئے گا دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس آئینی طور پر آرٹیکل 63 ون سی کے تحت میں فیصلہ کیا جس میں یہ ظاہر جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ غیر ملکی شہری جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہ ہو ڈیولیشیٹی کی حامل ہو اور فارن پاسپورٹ ہولڈر ہو تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے یہ تو آرٹیکل 63 ون سی میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کا انتخاب کے لیے لازمان کا شہری ہو اب نمبر ٹور پر آتے ہیں ان کو جو تحیات کیا اس پر فیصلہ بڑا واضح ہے اس پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ فیصل وارڈر صاحب نے حرکائق چپائے دوکھرہ دھائی کی اور انہوں نے اور بھی بہت سے باتیں دیکھی کہ ان پر جعدادوں کی ٹرانسفر ہوئی اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن کے فارم کارگاتے نامزدگی نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ بھی حرکائق چپائے ہیں تو یہ ساری معاف جو حقائق چپانا یہ قومی جرم ہے یہ کرب پریکٹس کے ذمعے میں آتا ہے اس کے اوپر انہوں نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف لگایا سکسٹی ٹو ون ایف تین لہنیں دکھا ہوئے ہیں کہ اس کو ایک صحیح سچا دیانتدار دیانتدار کا لفظ ہے دیانتدار ایماندار اور اسلامی شعور رکھتا ہو اور وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی کسی مقت نہیں ہے دارت کے تحت وہ سزا بھی نامیلی ہو اور وہ بالکل آمین اور صادق ہو وہ ثابت کیا اس کے تحت الیکشن کمیشن نے اختیارات کو استعمال کرتے ہو وہی اختیارات جو نواز شریف کے بارے میں ہوئے یا جہاگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ بھی ہی حقائق چپائے ہیں تو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے طرح سزا دے دی ہے اب یہ جا رہا ہے سزا بھی دی ہے اب یہ سپرم کورٹ پاکستان جو ہے وہ بقیادہ ان کو حق ہے رائٹ ہے فیصل وردہ صاحب کو کہ وہ سپرم کورٹ میں جائیں اور جہاں ان کے پاس ایسے داکومنٹس ہیں جو ان کو رلیز دے سکتے ہیں وہ پیش کر دیں لیکن یہاں پر ایک ذکر کرنا بڑا ضروری ہے آپ بھی جانتے ہیں قبرل شاہ صاحب احسن بون نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں میاں صاحب کی ناہیلی اور جانگی ترین کی تاہیات ناہیلی کا معاملہ ہے کیا وہ درخواست جس پر اگر سپرم کورٹ فیصلہ دے دے حق میں تو وہ پھر یہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے فیصل وردہ کے کیس میں سپرم کورٹ پاکستان بڑے عضب و احترام کے ساتھ ہم گزارش کریں گے کہ ہماری ناکس رائی ہے کہ سپرم کورٹ پاکستان اس میں مداخلت کرنے کی مجاز نہیں ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین پروگرم میں ایک بریک شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے